سوال ہے کہ مدت سے جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں مگر رزق حرام سے اپنے آپ کو بچانے اور حلال اور طیب طریقوں سے ضروریات زندگی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں ہمارا ابائی ذریعہ معاش زمینداری ہے اور مجھے یہ معلوم ہے کہ مدت سے ہماری زمینیں نہ تو شرعی ذابطہ کے مطابق وارثوں میں تقسیم ہوئی ہیں اور نہ ان میں سے شرعی حقوق ادا کیے جاتے رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ مجبوراً میں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے والدین سے روپیہ لیتا ہوں اس کا لینا اور استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں نیز یہ کہ آئندہ جو مراس مجھے ان سے پہنچتی ہے وہ مجھے لینی چاہیے یا نہیں جواب ارشاد فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کی جائدادیں جو غیر اسلامی معاشی نظام میں پیدا ہوئی ہوں اور ایک سے دوسرے کو غیر اسلامی طریقوں پر منتقل ہوتی رہی ہوں اصولاً تو ساری کی ساری متشبہ اور غلط ہوتی ہیں لیکن مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ جو ایسی جائدادیں اباؤ اجداد کے ترکہ میں پہنچی ہیں انہیں وہ تلف کر دیں یا ان سے دست بردار ہو جائیں اور نہ انہیں یہ تکلیف دی گئی ہے کہ کسی مال کو لیتے ہوئے اس کی ابتدائی اصل کی تحقیق کریں بلکہ حکم صرف یہ دیا گیا ہے کہ جب سے تم اسلام کو اپنے قانون زندگی کی حیثیت سے قبول کر رہے ہو اس وقت سے کوئی مال تمہارے پاس نہ تو ناجائز طریقہ سے آئے اور نہ کسی ناجائز راستے میں جائے اور یہ کہ جتنے تصرفات اس میں آئندہ تم کرو وہ سب شریعت کے مطابق ہوں رہے سابق کے اہل حقوق تو اگر وہ موجود ہوں اور ان کا حصہ بھی متین طور پر معلوم ہو تو ان کے حق انہیں ادا کر دیے جائیں ورنہ ایسے اموال کو اپنے قبضہ میں رکھتے ہوئے آئندہ جن جن لوگوں کے حق ان اموال میں پیدا ہوں وہ ادا کیے جاتے رہیں